کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سوچا ہے تو پورا بھی ہوگا بس شروعات کرنا ہوگی تجھے دنیا سے بعد میں لیکن پہلے خود سے لڑنا ہوگا تجھے اور یاد رکھو تجھے انسان جب اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ کلہ ہی ہوتا ہے لیکن جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے دوست پرابلم یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے مقصد کو ہنسل کر نہیں پاتے پرابلم تو یہ ہے کہ لوگ اپنے مقصد کو ہنسل کرنے کے لیے اس پر فوکرز ہی نہیں رکھ پاتے اور وہاں سے ہڑ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ پھر وہ آگے باڑ ہی نہیں پاتے اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ majority of people got distracted after some time because of multiple reasons but they never find single reasons to stiff on his focus with their goals مطلب دنیا میں بہت سے لوگ بہت سے وجوہات کی بنا پر اپنے گول سے distract ہو جاتے ہیں لیکن افسوس کہ ان کے پاس کوئی ایک وجہ ایسی نہیں ہوتی جس کی بنا پر وہ اپنے گول پر ٹکے رہیں اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس شورٹی نہیں ہے clarity نہیں ہے کہ وہ اپنے گول کو پورے کاری بھی پائیں گے کہ نہیں اگر لوگوں کو شورٹی دے دی جائے کہ وہ چار سے پانچ سال لگتا دن رات محنت کریں گے تو چار سے پانچ سالوں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے تو یقین جانے کامیاب لوگوں کی ratio ایک سے دو فیصد ہے وہ بڑھ کر پچاس فیصد تک ہو جائے گی دوگوں کے زیادہ تر شکایت ہوتی ہے کہ میں 6 مہینے سے دو مہینے سے ایک سال سے لگتا محنت کرتا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی خاص ریزلٹ نہیں مر رہا ہے حالانکہ compounding اپنا کام کر رہی ہوتی ہے چیزیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں اور ایک دم سے بڑا effect دیتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ شکوا کرتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ وقت سے پہلے ارمان لیتے ہیں حالانکہ رب قریم خود فرماتا ہے کہ میں انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا تو اس لیے دوستو کبھی تمہیں لگو کہ شاید میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا شاید میں زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاؤں گا تو فوراً اس چیز کو ذہن سے نکالنا کہ یہ سب چیزیں distract کرنے کے لیے تمہارے ذہن میں آ رہی ہے تو انہیں مضبوط اور خود کی محنت پر یقین رکھنا ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگے رہنا ہے اور آخر میں بس یہی بات کہوں گا کہ جو آج سپنوں میں ہیں کل وہ حقیقت میں بھی ہو گیا اگر کرو گے محنت جو اقات میں نہیں کل وہ تمہاری جے میں ہو گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو